تو یار اکثر میں گیملو بھی ابھی ٹینچن گیمنگ بڑی کے اوپر ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اور مجھ سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنے ٹینچن گیمنگ بڑی میں کون سی سیٹنگ کو یوز کرتے ہو اس ویڈیو میں میں آپ کو سیٹنگ کے بارے میں نہیں بتانے والا بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سر سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں کون سا آئی پیڈ ویو یوز کرتا ہوں جس آئی پیڈ ویو میں آپ کو گرافی کار کی بھی کرنے کی سیٹنگ نہیں ہے ویسے تو آئی پیڈ ویو آپ کو دیکھنے میں بہت زیادہ عجیب لگے گا لیکن میں اس کو اس لیے یوز کرتا ہوں زیادہ تر میری جو کلوز رینج کی فائٹ ہوتی ہے لونگ رینج کی جو فائٹ ہوتی ہے وہ پب جی موبائل میں بہت زیادہ امپروو ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ میں آئی پیڈ ویو کو اس لیے بھی یوز کرتا ہوں کہ میری مجبوری ہے میرے پاس ایک ہیوی کمپیوٹر نہیں ہے تو اگل میں نورمل ریزولوشن کے اوپر کھیلتا ہوں تو میرا گیم بہت زیادہ اٹھتا ہے جس کی وجہ سے مجبوراً آئی پیڈ ویو جو ہے وہ یوز کرنا پڑتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹینشن گیمنگ بڑی ایمولیٹر میں ہمارا جو جوائسٹک کا ایشو ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے جو جوائسٹک کا مومنٹ ہے وہ مارا بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے فور لو اینڈ پیسی ہائی اینڈ پیسی میں کہ آپ ریزولوشن بڑھا لیں آپ کا ایشو فکس ہو جاتا ہے لیکن لو اینڈ پیسی میں آپ کو یہ بہت زیادہ دکت آتی ہے اینیہا پہ یہ بھی ریویل کروں گا کہ میں مومنٹ کے لیے کون سا جوائسٹک کا جو سائز ہے وہ یوز کرتا ہوں سینسیویٹی کون سی یوز کرتا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس بھی آپ کے جیسا ہی ایک لو اینڈ کمپیوٹر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میں اکثر اپنی وائس آور کے اوپر گیم پلیس وغیرہ یہ سب چیزیں اپلوڈ نہیں کرتا اب یوٹیو پر معذرت کے ساتھ جتنی بھی ویڈیوز زیادہ تر جو آپ کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں انہوں میں اکثر ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا سامنے جو گیم پلی چل رہا ہوتا ہے وہ انہوں نے ہی ریکوڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ کلیر ایچڈی ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے صاف پتہ چل جاتا ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک لو اینڈ پی سی ہے آپ بھی اس چیز سے آگری کرو گے کہ آپ سیون ٹونٹی پہ بھی اپنی گیم کو آپ ریکوڈ نہیں کر سکتے لیکن جو یوٹیو پر آپ دیکھیں کہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ ویڈیوز ٹین نائنٹی پی پہ ریکوڈ کی جاتی ہیں تو یہ چیز یہاں پہ ہم نہیں کرتے حالانکہ میں کمپیوٹر کو اپگریڈ کروا سکتا ہوں لیکن پھر وہ ٹوپک نہیں بچے گا اس لیے میں اپگریڈ نہیں کرواتا چلی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی کمپیوٹر کی سکرین پر آ چکا ہے میرے کمپیوٹر میں ٹینشن گیمیم بڑی حد سے زیادہ اٹک اٹک کے چلتا ہے ٹھیک ہے لو بی میں سہی جال رہا ہے لیکن جیسے ہی میں نے گیم میں جانا ہے اس نے اٹکنا شروع ہو جانا ہے لیکن یہاں پر میں نے ٹکاؤو سیٹنگ کری ہوتی ہے تاکہ میرا کم از کم یہ ہے کہ تھوڑا بہتو گیم چل جائنا ہے اس سیٹنگ کو میں آپ کو بتانے والا سب سے پہلے جو میں یہاں پر اپنی ایمولیٹر کی جو سیٹنگ یوز کر رہا ہوں تو یہاں پر یہ جو تین اپشنز اس کو انچہ کر رہا ہے میں یہاں پر ڈریک ٹکس یوز کر رہا ہوں میرا اوپن جیل پہ بہت زیادہ گیم اٹکتا ہے ان دونوں کو میں نے ٹک کر رہا ہوا ہے میں یہ یوز کر رہا ہوں جس طرح کی پرسنل میں اپنی سیٹنگ ریویل کروں گا یہاں پر نمبر ون والی یوز کر رہا ہوں ان دونوں کو میں نے اوٹومیٹک رکھا ہوا ہے پتہ نہیں کیا ہے میں اس کو جب بڑھا رہا ہوں فور پہ کر رہا ہوں تری پہ کر رہا ہوں میرا گیم اٹک رہا ہے ریزولوشن کو یہاں پہ میں مینولی پہ جا کے ون ٹو ایٹھ ڈیرو نائن سکھ ڈیرو والی ریزولوشن یوز کر رہا ہوں کیونکہ اس میں آئی پیڈ ویو آتا ہے جس طرح کے میں نے آپ کو بتایا کہ کلوز رینج کی فائٹ بیچ ہو جاتی ہے اور میری مجبوری شروع سے میں پب جی موبائل لڈی پہ کسی بھی ایمولیٹر پہ کھیلتا ہوں میں یہی ریزولوشن یوز کرتا ہوں اور جو ڈی پی آئی ہے میں یہ والا ٹو فور زیرو والا یوز کر رہا ہوں اور یہاں پہ نیچے جا کے یہاں پہ میں یوز کر رہا ہوں یہ والی ڈیوائز اور یہاں پہ نیچے جا کے یہاں پہ سیون ٹو انٹی پی اس کو میں نے سمودھ پہ رکھا ہے یہ والے پہ اور یہاں پہ میں نے سکسٹی پہ کر رہا ہے اب مجھے پتا ہی کافی عجیب سے سیٹنگ ایک دوسرے سے مل نہیں رہی تو آپ میرے پہ ٹرسٹ کر کے یہ سیٹنگ ایک دفعہ کر کے دیکھ سکتے ہو اس سے یہ نہیں ہوگا اوڑ اوڑ کے آپ ہیڈ شوٹ مار گیا ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا بس یہ ہے کہ گیم چلاو ہو جائے گا آپ کا سب سے پہلے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو گرافکس میں جا کے یہاں پہ سمودھ اینڈ یہاں پہ نائنٹین احبیل شو ضرور ہو رہے ہیں لیکن میں یوز نہیں کرتا سنسی ویڈی کا سکرین شو لے کے رکھوتا ہے اب یہاں پہ میں اس کی کیم اپنگ کرنے والے ہیں مومنٹ وغیرہ کا سارا بتاؤں گا یہاں پہ کسٹمایز کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے اس کو کے اوپر کلک کر دینے ہیں اب یہاں پہ میں یہ سیٹنگ یوز کر رہا ہوں وہ اکثر آپ کو بتایا جاتا ہے جو آئیس ٹی کو چھوٹا کر لو یہ کر لو اس سے کدو کچھ فرق نہیں بڑھتا ٹھیک ہے ان کے اوپر فرق پڑ جاتا ان کے پاس ہائی کمپیوٹر ہوتا ہے انہوں نے بتاؤں کیا کرا ہوتا ہے ریزولوشن جا کے نا ہائی گریوٹی گیم کی دیکھئے اگر آپ کے پاس لو اینڈ پی سی ہے تو آپ ایک ہائی اینڈ پلیئر کی طرح مومنٹ نہیں کر سکتے ٹینشن گیمنگ بڑی میں یہ ڈیسرڈوانٹی جب پتہ نہیں کیوں ہوا لیکن یہ ہے اس میں گیم لوب میں بھی ہے یہ یاد رکھیں تو ہم جو کہ ریزولوشن آئی کریں گے ہمارا گیم اٹھکے گا تو اس لئے میں نے کیا کر رہا ہوا یہاں پہ ٹوکے رکھا ہوا ایک دفعہ ٹرائے ضرور کرنا آپ کو اتنا جگل فاسٹ ہو جائے گا آپ خود بولیں گے کہ بھائی ٹیکنیکل سلوشن بھائی ورک تو ہے چیز آپ نے جو بتائیے میں الگ چیز بتاتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں جو جوائسٹک کا سائز جو یوز کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو بلکل چھوٹا کر رہا ہوں میرا جو پیگ والے بٹن وہ ورک نہیں کر رہے تھے یہاں پہ نا تو میں ان کو اوپر لے آیا جو جو بٹن آپ کے ورک نہ کریں چیک کر لیں لوکیشن چینج کر کے اوپر لاؤ گے نا سائیڈ پہ رکھتے رہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اوپر اگین کلک کرنا ہے یہاں پہ ان بٹن اس کو ان کی جگہ رکھ دینا ہے اگر وہ بٹن ورک نہ کریں میں پہلے ہی بتا رہا نہیں کرتے ورک تو ان کو کٹ کر کے نیا بٹن کی اوکا بنائیں تو اس کو تھوڑا سا بڑھا لینا اس کے اوپر یہ رکھنا تو وہ ورک کرنا شروع کر دے گا اب یہاں پر ہم گیم گندر یہ دیکھیں لیک دیکھیں بھائی یہ ہوتا ہے لو اینڈ پی سی جس میں جگار لگا کے اب آپ کو مجھے پتہ ریکوڈنگ میں نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اب اس سے زیادہ فاسٹ کہا میں نے آپ کو جس طرح بتایا تینچن گیمگ بڑی میں بہت ساری چیزیں انفیر ہیں سیٹنگ میں اب اس میں کیا ہوگا اس کو بھی اب ٹوکے کر لو لوگوں نے یہاں پر ٹین اٹی پی کیا ہم جیسے نورمن یوزر اگر اس پر ٹین اٹی پی کریں گے تو گیم اٹکے گا میرا تو بہت اٹک تھا بھائی اب یہ چیز آپ خود تیسٹ کریں میرے پر کیوں ڈیپینڈ رہا ہے آپ خود تیسٹ کریں آپ سیونٹون ڈیپی پہ رکھ کے دیکھیں مومنٹ کریں آپ کو ڈیفرنس دیکھے گا ٹین اٹی پی کر کے دیکھیں مومنٹ کریں آپ کی اور اچھی ہوگی امید کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو چھے لگی ہوگی ویڈیو چھے لگی ہوگی تو ضرور سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پبلک تب تک کے لیے خدا حافظ